شیخ میرے سوال ہے میرے گاؤں میں ایک مسجد کا تعمیر ہو رہی تھی جی اب اس کا نام آکے وہ لوگوں نے مسجد الاقصہ اہل حدیث رکھا تھا کیا اہل حدیث رکھنا یہ جروری ہے یا مسجد الاقصہ کافی ہے جی شیخ بھائی نے سوال کیا کہ ان کے گاؤں میں ایک مسجد تعمیر ہوئی ہے جس مسجد کا نام ان لوگوں نے مسجد اقصہ اہل حدیث رکھا ہے تو بھائی پوچھ رہے ہیں کہ کیا اہل حدیث رکھنا ضروری ہے صرف مسجد اقصہ رکھے تو کافی نہیں تھا نہیں کوئی حرج نہیں ہے رکھ سکتے ہیں جب آپ اپنے آپ کا نام اہل حدیث رکھ سکتے ہیں تو اپنی مسجد کا نام کیوں نہیں رکھ سکتے ہیں بلکل رکھ سکتے ہیں کوئی حرج کی بات نہیں ہے اس میں بھائی یہ جو اہلِ حدیث نام ہے یہ تفریق کے لیے اور تمیز کے لیے ہے ظاہر ہے کوئی آپ سے پوچھے گا کہ آپ اپنے آپ کو اہلِ حدیث کیوں کہتے ہیں آپ تو مسلمان ہیں مسلمان کہیے تو آپ یہی کہو گے کہ مسلمان تو بہت سارے فرقوں میں بہت سارے مسالک میں بٹے ہوئے ہیں تو ہم اپنی پہچان کے لیے ہم اپنا نام اہلِ حدیث رکھ رہے ہیں تاکہ ہماری تمیز ہو سکے کہ ہم جو ہے ان اس راستے پر نہیں ہیں جس راستے پر یہ دوسرے فرقے ہیں ہمارا راستہ کتاب و سنت ہے اس لیے آپ تمیز کرنے کے لیے اپنا نام اہلِ حدیث رکھتے ہیں تو اپنی مسجد کا نام بھی آپ اہلِ حدیث رکھ رہے ہیں تو کوئی حرس کی بات نہیں ہے شیخ کچھ لوگ مسجد کا نام دیکھے وہ نہیں آتی اس لیے میں یہ سوال کیا تھا کیا نام رکھے مسجد کا نام دیکھ کر کے نہیں آ رہے ہیں شیخ مسجد اہلِ حدیث نام رکھا گیا ہے نا تو کچھ لوگ آ نہیں رہے ہیں نام دیکھ کر کے اب یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ اگر کوئی نام رکھنے سے کوئی خرابی پیدا ہو رہی ہے یا جیسے بہت ساری مسجدوں میں دوسری جماعت کی مسجدوں میں باقاعدہ لکھا ہوتا ہے کہ یہاں پر اہلِ حدیثوں کا یا وہابیوں کا داخلہ ممنوع ہے تو اس سے ایک فتنہ ہوتا ہے تو اگر اہلِ حدیث نام رکھنے سے آپ کو لکھالا کی اہلِ حدیثوں کی مسجدوں میں ایسی کوئی پابندی نہیں ہوتی ہے مجھے کہیں نہیں معلوم ہے کہ اہلِ حدیث کہیں پر بھی دوسرے مسالک کے لوگوں کو آنے سے منع کریں مسجد اللہ کا گھر ہے کوئی بھی آکے عبادت کر سکتا ہے یہ اہلِ حدیثوں کا منحج ہے تو اگر وہ نام رکھنے سے یہ میسے جا رہا ہے کہ بھائی دوسرے لوگ مت آؤ تب اسے پرہیز کرنا چاہیے لیکن اگر یہ مسجد نہیں جا رہا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے خلاصہ یہ کہ اگر اس نام سے کوئی خرابی آ رہی ہے تو ٹھیک ہے اس سے آپ بچیں ورنہ اصلن نام رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے